گلگت بلتستان میں چیری کا فل تیار ہو چکا ہے روان سال کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے زمینداروں کو فل مارکیٹ تک پہنچانے میں مسائل کا سامنا ہے گلگت بلتستان میں لاگ ڈاؤن اور بینیل ازلائیٹ ٹرانسپورٹ پر آئیت پابندی کے علاوہ اندرون ملک کرونا وارس کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال سے چیری کے کاروبار سے وابستہ افراد کو پریشانی کا سامنا ہے روان سال گیر ایک اندرون صورتحال کے باعث چیری کی طلب میں کمی کا اثر زمینداروں کے ساتھ ساتھ اس فل کے کاروبار سے وابستہ افراد پر برہ راست پڑ رہا ہے ایک طرف گلگت بلتستان میں چیری کی حسل افراد پیداوار اور دوسری جانب اس کی طلب میں کمی سے روان سال اس کاروبار سے وابستہ افراد پریشان دکھائی دے رہے ہیں کوویٹ نائنٹین کے وابا نے جس طرح پوری دنیا کو متاثر کر رکھا ہے اسی طرح سے گلگت بلتستان کو بھی کافیات تک متاثر کیا ہے اور جو سیاہ آ رہے تھے ان کی تائدات میں بہت ہی کمی ہے وہ بلکہ نہیں آ رہے ہیں جس کے وجہ سے یہ جو چیری کا مارکٹ میں ایک ڈیمانڈ ہوتا تھا اس میں واضح طور پر ایک کمی آ گئی ہے ہماری جو مار جا رہی تھی چیری کی وہ بھی ابھی مارکٹ میں جو اس کے جو ڈیمانڈ ہیں وہ بلکل نہیں ہے بلکل کم ہے اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان میں جو ٹوڈیزن سسٹم تھا وہ سب بھی ابھی بلکل ہی بنے اس کے بعد ہیں جو ہم ادھر کام کرتے ہیں اس کے لیے بھی بہت پرابلم ہے گلگت بلتستان سے سالانہ بڑے پیمانے پر چیری اندرون ملک کی مارکٹ میں فروغ کر کے زمیندار خواتر خواہ منافع کماتے تھے حکومت زمینداروں کو اس منفعت بخش اور خوش ذائقہ فلک اور ڈرائی فروڈ کی شکل میں محفوظ کرنے کے علاوہ اس کا متبادل استعمال کی ترغیب دے کر انہیں مالی نقصان سے بچا سکتی ہے سہچے رباس پی ٹی وی نیوز گلگت